آپ اپنے کسی بھی انڈرویڈ موبیل کے اندر آئی فون کا جو وی ویڈ فلٹر ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہو اس کو یوز کرنے کا پروسس بلکل سمبل ہے آپ نے سیدھا کیا کرنا ہے پلے سٹور پر چلے جانا ہے اور یہاں پہ گوگل فوٹوز اپلیکیشن ہوگی اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ اور انسٹرول کر لینا ہے اس کے بعد اس کے اندر آپ نے اپنی فوٹو کو اپن کر لینا ہے اور نیچے آپ کو اپشن مل جائے گا ایڈیٹ کا وہاں پہ آپ نے چلے جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے ٹولز میں چلے جانا ہے صحیح ہے اس کے بعد اڈجیسٹ میں آ جانا ہے یہاں پہ آپ کو کافی ٹولز مل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو فلٹر ہے نا اس میں آپ نے چلے جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو ویویڈ فلٹر بھی مل جائے گا یہاں پہ آپ اس کی ویلیو کو کم زیادہ کر سکتے ہو تو اس طرح vivid filter کو use کر سکتے ہو android کے اندر اگر آپ iphone جیسے effect ڈالنا جاتے ہو اس کے لئے آپ نے تھوڑی بہت adjustment بھی کرنی ہوگی اس کے لئے آپ نے adjust میں آنا ہے اور یہاں پہ تھوڑی بہت adjustment کر لینی ہے جیسے کہ اس کا جو contrast ہے نا اس کو آپ نے minus 20 پہ رکھ دینا ہے اور اس کی جو brightness اس کو 5 تک increase کر دینا ہے اس کے بعد white کو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا فیلحال اور اس کے جو highlight ہے نا اس کو آپ نے کم کر دینا ہے minus 70 کے آس پاس اس کے shadow کو آپ نے increase کر لینا ہے plus 30 کے آس پاس اور اس کا جو black ہے نا اس کو آپ نے minus 10 کے آس پاس رکھنا ہے اور saturation آپ نے اس کی full کر دینا ہے ساری کر دینا ہے فیس پہ جو color آرہا ہے اس کو کیسے کم کرنا ہے وہ آگے میں بتاتا ہوں آپ نے اس کی tension نہیں لینا ہے warm جو ہے اس کا آپ نے minus 5 کے آس پاس کر دینا ہے اور tint بھی آپ نے minus 5 کے آس پاس کر دینا ہے اور skin tone میں آ جانا ہے جو ہماری skin خراب ہوئی ہے نا ملہ skin بھی کافی color آ چکا ہے اس کو کیسے کم کرنا ہے اور skin tone کو آپ نے minus کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے skin کا color کم ہو رہا ہے تو اس کو آپ نے minus 40 کے آس پاس کر دینا ہے یہاں پھر جیتنا آپ color رکھنا چاہتے ہو اس کے بعد جو اس کا blue ہے نا اس کو آپ نے تھوڑا سے increase کر دینا ہے اس کے بعد جو اس کا pop ہے نا اس کو آپ نے 5 کے آس پاس کرنا ہے اور جو sharpن ہے نا اس کو آپ نے increase نہیں کرنا اگر photo mobile کی ہوگی کیونکہ mobile کی photo پہ نا 1080 sharp بہت زیادہ ہوتا ہے اگر camera وغیرہ کی ہوگی تو آپ نے تھوڑا increase کر لینا ہے اوکے تو وینیڈ جو ہے اس کو آپ نے تھوڑا سے increase کر دینا ہے تو before after آپ دیکھ سکتے ہو iPhone جیسا effect آ چکا ہے آپ یہاں پہ ایک چیز اور کر سکتے ہو آپ اس کے white کو کم کر سکتے ہو اگر آپ photo کو تھوڑا soft رکھنا چاہتے ہو لیکن اگر آپ تھوڑی photo harsh رکھنا چاہتے ہو تو اس کو آپ نے plus کر دینا ہے ایسا ہی ہے تو آپ کو iPhone جیسا effect مل جائے گا اوکے ڈن کر دیں گے اور filter ہم نے already لگا دیا ہوئے ویڈ والا تو before after آپ دیکھ سکتے ہو اور یہاں پہ آپ نے save کر لینا ہے آپ کی photo جی بن کے ready ہو چکی ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر بس اتنا ہی آئی hope آپ کو یہ والی ویڈیو پسند ہے یوگی پسند ہے تو لائک ضرور سے کر دینا چینل بھی سبسکرائب کر دینا اس کے علاوہ ویڈیوز کے لیے جیسے کہ وی این کے اندر یا پھر cap cut کے اندر filter کو کیسے ایڈ کرنا ہے یہ سارے ویڈیو میں نے بنا رکھ ہوں یہ آپ چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہو باقی ہم ملتے ہیں اس اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی